حضور اللہ و شیئر قرآن و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی ملنبی بعده و علی آلی و صحبی اجمعین اللہم صلی و صلیم مبارک علی رسولک محمد و علی محمد کما صلیت و صلیمت و بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید بحث پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت ذمہ داران احسائیو محترم بزرگو بھائیو ماؤں و بہنوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکت میں بیڑے عدب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے ایک انٹیسپیٹ لیل لینا چاہتا ہوں ایک زمانت لینا چاہتا ہوں کہ ہم کہ اللہ کے لوگ اردو میں جب بات کرتے تو بہت کمزور ہے اور اب تمام حضرات سے گزادش ہے تعاون کی اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے جو بات ابھی ہم یہاں کرنے والے وہ صحیح انداز میں اپنانے کو ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی توفیق انایت فرمائے خیر امت ہونے کا مطلب اسے ایک موضوع کے طرح ہمارا انجنیر سید عارف علی صاحب نے اہم باتیں ہمارے سامنے رکھیے یہ امت کی خوبیہ ہے تو یہ ایک آخری امت بھی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی فتہ لکو امت انا فی اولیہا وعیس بن مریم فی آخریہا یہ امت کہ اسے ہلاکت میں گرے گی خبی بھی نہیں گرے گی اس لیے کہ اس کے سب سے اول صف میں میں ہوں اور سب سے آخری صف میں اس سب میں مریم آنے والا ہے ہو سکتا ہے مسلم کے حیثیت میں ایک ہی آتنی بچاؤ لیکن امت کے حیثیت کبھی بھی ختم نہیں ہو جائے کئی فتہ لکو امت انا فی اولیہا وعیس بن مریم فی آخریہا جو موضوع میری گفتگو کے لیے یہاں رکھا گیا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کی ایک شاعران انداز میں اسے ایک ٹائٹل دیا گیا اب ذرا سوچ لیجیے ہمارے جو ادحاس ہے ہمارے جو تاریخ ہے جس کے بارے میں جو شاعر علامہ یوسف الفرلاوی ان کے جو المسلمون قادمون سب سے مشہور ایک شعر ہے ان کا مسلمون 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 ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں ہیسو کان الحق والعدل نکون جہاں جہا انساف دے حق دے ہم وہاں دے نرطل موتا و نعبا ان نہون فی سبیل اللہ ما اہل المنون ہمارے لئے موت بہت آسان کام آسانی ہے و نعبا ان نہون لیکن مایوسی کا شکار بن کر بیٹھنا ہمارا رویہ نہیں ہے فی سبیل اللہ ما اہل المنون اللہ کے راہ میں موت کو سامنا کرنا کتنی شیری بات ہے و حکمنا بسمہی کسرا و قیسا ہم اس کے نام میں کسرا اور قیسر کو حکم کرتے ہیں سائل التاریخ ایک بار آپ تاریخ سے پوچھ لیجئے ما وعا ہمارے بارے میں تاریخ تار رائے کیا من ہما حقا فقیر اللہ مقہوروں کی مظلوموں کی محکوموں کی بات دنیا میں سب سے اول مرتبہ کس نے سامنے لیا ہے من بنا لِلعلم سرحاً ارفعاً علم کی معرفت کی عالی شان امارتیں کس نے کرا کر دی سنجیب المسلم تاریخ آپ کو ضرور یہ جواب دے گی مسلمان مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے ذمہ داری ہم بار بار یہ بولتے رہتے ہیں مقاہد ہونا چاہیے اتحاد تو ہمارے ہاں ہونا چاہیے لیکن بے بنیاد اتحاد سے کوئی فائدہ نہیں کس انسرادی مفاد کے اور ملنے مفاد کے لئے اگر آپ مقاہد ہو جائے کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہونے والا ہے آپ کے جو بنیاد ہے اسلام کے ذریعے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کردہ جو بنیادیں اس پر آپ کے اتحاد ہونے چاہیے ورنہ بے بنیاد اتحاد ہو جائے گا اور آپ کے جو تأسد اور آپ کا جو تأسد بھی مزاج اس اتحاد کے نام کے تحت آ رہے گا اصل میں اتحاد کا اپوسٹ ورڈ انتشار نہیں ہے تأسد ہے مسلمان گروہ بہت زیادہ گروہ ان کے جو مکتب فکر مکتب خیال سکول آف توٹس الگ الگ کچھ لوگ اسے بولتے ہیں یہ مسئلے کے اور مکتب فکر اور مکتب خیال کو چھوڑ کر مسلمان ایک ہی گراؤنڈ پہ آ جائے یہ تو اتحاد ہے نہیں اختلاف اسلام میں اس کی گنجارش ہے اختلاف تمام اختلافوں کو چھوڑ کر آپ ایک گراؤنڈ میں آ جا کر اور وہاں ایک بڑے کانفرنس کرنا آپ کے اتحاد کی علامت نہیں آپ کے جو ترجیحات میں دنیا کے دیکھنے کا اور آپ کے جو نصب العائل کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے اور ملت کے اور آپ کے آپ کے جو عرب گرد کے جو سماج کے جو ایشیوز ہیں جس کو لے کر آپ کا جو نکتہ نظر اس پر آپ متحد ہونا چاہئے ہو سکتا ہے آپ کا مکتب فکر اور مکتب خیال مختلف اس میں تو ایک پروبلم اور اتحاد کا اتحاد ملت کے دوسرے تقاض آئیے جب آپ کے دشمن دشمنان مسلمان آکے سامنے کھڑا ہو تب آپ اتحاد کی بات کریں ہمارے ہاں دشمن ہے ہمارے سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے اس لئے متحد ہونا چاہئے اسلام اس بات پر متفق نہیں کیوں جب آپ کے سامنے دشمن آ جاتا ہے تب آپ ایک متحد کا اور اتحاد کا علم بردار ہو کر سامنے آ جائیں آپ آپ جب آپ کے سامنے دشمن نہیں ہو آپ کیا کرتے کون سا رویہ اختیار کرتے تاریخ دوا ہے مسلمانوں کی ادحاظ میں بہت سارے واقعات گزر چکے قرآن مجید میں مسائب کو پریشانیوں کو مسئبتوں کو لے کر چار وجوہ ہمارے سامنے چار وجوہ جس میں سب سے اول چیز قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرما اصاب من مسئبت فبی مان کے سبق اگر جو مسئبت جو پریشانی جو پروبلم ابھی آپ پر نازل ہوئی ہے ہو سکتا ہے آپ کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ طرح درگزر کر دیں چوڑ دیں لیکن جو پروبلم آپ کے سامنے ہے چاہے وہ سیاسی ایشو ہو سماجی ایشیو ہو آپ کی کمی آپ کی کمزوری آپ کی کمائی کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ پروبلم مسئلے کے وسطہ کا پروبلم اٹھا کر آپ ایک بار غور سے پڑی سامنے آجائے گا یہاں جو پچاس سے زیادہ مسلمان ممالک ہے دنیا بھر کے جتنے پروبلم ان کے سامنے ہم جو پروبلم ابھی ہم ہندوستان میں بہائیسیت ملت فیس کر رہے ہمارے سامنے ایک نشپکش بھدی سے اگر آپ جائزہ لیں سامنے آئے گا مسلمان اور ان کی قائدین اور ان کی گروہ ان کی جماعتیں کتنا فیصد اس گناہ میں شریعت اللہ سبحانہ تعالی اس کو لے کر ایک بستی کا اداہ ہم دیتا وَمَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنًا جَتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا كُلِّ مَكَانَ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ فَكَفْرَتْ بِعْنِ عُمِلَّ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُ ان کی جو روزی روٹی مُیسَلًا رہی بفراغت مل رہی لیکن کفران یا نہیں بات فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُ اَسْنَعُ میں روزی روٹی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا بلکہ آپ کے لئے موقع زیادہ ابھی تو آرٹیکل ٹوئنڈی فائیو کو لے کر آپ کے جو پرسنل لوگ کو لے کر شریعت ایکڈ کو لے کر موزار ایک کرتے رہتے پروٹسٹ کرتے رہتے لیکن ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ستر سال بیٹھ چکے آپ کے جو آرٹیکل ٹوئنڈی فائیو کے تک رائٹ ٹو پروفیس پرکٹیس درلیجن کس حد تک آپ کامیاب دیں جو پروپگنڈا آف ریلیجن پروپگیٹنگ ڈا ایڈیولوجی جس کو لے کر آپ کے جو کام یہاں جترے جو دوسرے مغاب ماننے والے لوگ رہتے ہیں اسلام کو لے کر ان سے واقف کرانے کے مجھے آپ آپس میں اسلام کی دروت کے نام میں جگڑا کر رہے ہیں ابھی تو نیم سے اُتے آکھ لو ابھی تو پروپلم آکھ کے سامنے بہت سنجیدگی سے آ رہی ہے اس لئے آپ بیدار ہیں اور آرٹیکل ٹونڈی فائل کو لے کر اور کونسٹیٹیوشنل مورالیٹی کو لے کر بڑی باتیں کر رہے ہیں فکفرت بین اون اللہ جو موقع آپ کے لئے اللہ سبحانہ طلعہ فرحام کیا اس کو لے کر آپ کتنا فیصد کامیاب ہے ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں قرآن پوائنٹ 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 سب سے اول پوائنٹ سب سے اول نقطہ دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ تنبیر دے سب سے یارون انہم یخطانون فی کلی آمن مرتن او مرتن سم لا یطوبون ولا خلق اول یارون کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے انہم یخطانون فی کلی آمن مرتن او مرتن ہر سال ایک مرتبہ دو مرتبہ بڑے بڑے پروبلمش ان کے سامنے آ جائے چاہے وہ غزہ کا فلسطین کا ماملہ روہنگیا کا ماملہ ہندوستان کا ماملہ لوجہاد کا ماملہ گوہتیا کا ماملہ چاجش کے طور پر سملا لائے تبھون ولا ہم یرد کرون پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے سبت نہیں توبہ تو ایک انفراضی ماملہ نہیں اللہ کے طرف پلٹنے رویہ کا نام نہیں وہ بھی اس میں شامل ہے توبہ تو آخریت کی کامیابی کے لئے زمانت ہے ضروری ہے نا گزیر ہے لیکن آقی دنیاوی کامیابی کے لئے بھی توبہ نہ گزیر ہے توبہ کرو توبہ کرو گے توبہ توبہ ہم ہم اسے محروب کیوں انفراضی طور پر جو توبہ جو دعا مانگنے کا رویہ ہم کرتے رہتے ہیں نماز کے بعد اور جب حج کا جو موسم آ جاتا ہے آپ دعا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ آپ کے جو سماجی ایشیوز میں سیاسی ایشیوز میں مسلمان گروہوں کو جماعتوں کو تنظیم کو اپنی جو مجموعی توبہ کرنا ہے ان کے جو مستیق سے سبت سیکھنا ہے اور اپنی جو پولیسی اور پروگرام اور اپنی جو اجنڈر میں بدلاؤ لے کر کام کرنا ہے وہ تو مجموعی توبہ بحثیت مجموعی کرنے کا توبہ آپ تو ایک کام دیں کرتے ہیں اولا یرون انہم یفترون فی کل عام مرات او مرات ایک سال دو مرتبہ تین مرتبہ ان کے سامنے پروبلم ساتھ چار وجوہ میں تیسری وجہ یہ بحثیت مسلمان آپ کو انپریشانی ہم پر سامن کر آم احسی بن اگر آپ سچے مومن ہو تو اس مرحلے سے ضرور آپ کو اگزر نہ ہو اور آپ کے لئے یہ نظیر ہے کہ سامنے کرتے ہوئے آپ کی ایمان کی سچائی اس کی دو ثبوت پیش کر اور اللہ یہ جانا چاہتا آپ میں سے سچے کون ہے جھوٹے کون اللہ یہ جانا چاہتا لیکن مسلمان ہونے کے ناتے نہیں آپ کی جو شناخت کی وجہ سے نہیں آپ کی جو مسلمان ہونے کے ناتے جو ذمہ داری ہے وہ اگا کرتے ہوئے آپ چلتے پھر آپ کے سامنے جو پروبلم آ جاتے ہے تو آپ یقیم جانئے چاہے وہ قتل ہو چاہے وہ شہادت ہو چاہے وہ مارپیٹ ہو اب سچ ابھی تو پوری ملت کی باتیں چل ملت اسلامیہ کی جو ترجیحات ہندوستان میں ملت اسلامیہ کو لے کر جو پروبلم لیکن اس ملی رنگ میں اسلامی رنگ بھی سبغت اللہ بھی آپ لنا چل ورنہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ جگہ میں مصیبتیں سامنا کرتے رہتے پاکستان میں بلوچ ایشو ہے رشیہ میں چلے جائے وہ سلاو کا ایشو ہے رات میں چلے جائے وہاں کرد کا ایشو ہے یزیدیوں کا ایشو ہے تلسیوں کا ایشو ہے یہاں اندرستان مسلمان کا ایشو ہے جو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ضرور عجر اور سواب تک ہے اللہ یہ جاننا چاہتا آپ میں سچے کون جھوٹے اور چوتی چیز یہ ہے آپ کے لئے ایک بشارت دینے والا اور دینے والی آیت سکتا ہے اسا انت تک رہو شیئ و خیر لکھ اسا انت حب شیئ و شر لکھ واللہ یعلم و انت لا تعلم اسا انت تک رہو شیئ جو چیز آپ کے لئے بھی نگوار ہو ہو سکتا ہے آپ کے لئے بہتر یہ چیز آپ کے لئے بھی پسندیدہ ہے ہو سکتا ہے آپ کے لئے نگوار ہو اور آنے والی بوش میں آپ کے خلاف مقرب یہ ان چار وجوہات سامنے رکھتے ہوئے آپ کی جو اتحار کی جو باتیں کس بنیاد پر ہم متحد ہونا چاہئے جب تک آپ کے سامنے کوئی نسب لائن نہ ہو کیسے آپ متحد ہو اور کس بنیاد پر آپ لوگوں کو اور مسلمان گروہ کو اپنے طرف آپ متحد ہو جائے متحد ہو جائے نعرے لگا کے کس حب تک آپ بلا سکتے اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ کے سامنے کوئی نسب لائن اتحاد ہونے کی بنجائز کی بہت جیسا کہ یہاں عرض کیا گیا قرآن مجید میں اس کا ذکرہ آپ کے نسب لائن اگر آپ مقتحد ہو جائے اس کے جو بنیاد بھی ہونا چاہیے ملی مفاف کی نہیں وہ تو آجا تھا سماجی سیاسی بدلاؤں کے انسار تو چھلے جائے تھا اور آجا تھا پروبلم تو بڑھتے چلے جائے اور کم ہونے کا بھی چینس ہے اگر آپ اس ایشیوز پر جم ہو کر سیاسی اور سماجی ایشیوز کو ہی سامنے رکھتے ہوئے سامنے کرنا چاہتا ہے ایشیوز کو تو ایک آدرش طور پر آپ کا جو مسلمان ہونے کی جو حیثیت ہے آپ کے لیے اس میں کوئی شک نہیں یو محشر میں آپ کے لیے گواہی آپ کے خلاف گواہ اور جو طاقت ہے جو سرچشمہ ہے ہمارے قوت کی ہمارا جو قوت کا سرچشمہ جب حصیبت آ جاتا ہے جو فتنہ آ جاتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحاب کرام سے یہ فرم اللہ سب فتنہ فتنہ پیدا ہوتا ہے ضرور آپ کے سامنے فتنہ آ جائے صحاب کرام نے پوچھ یا رسول اللہ مل مفر جو من آیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فتنہ سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ایک سپ روک کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اشتاق فرما کتاب کوئی شورٹ کٹ نہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے سپ فی خبر ما قبل کم ونبع ما باعد کم وحکم ما بین کم وہ سراط مستقیم وہ لکل اللہ الحکیم وہ حق اللہ مستقیم جو لوگ آپ کے پہلے گزر چکے ان کو لیکن پاتے ہیں جو لوگ آنے والے ہیں ان کو لیکن مینشننگ ہے جو تنازعات آپ کے درمیان پیدا ہونے کی اندیشہ ہے اس کو لیکن حکم ہے وہ سراط المستقیم اہدر السراط المستقیم اہدر السراط المستقیم آپ دعا مانتے دوتے لیکن سراط المستقیم یہی ہے یہ کتاب ہے اہدر السراط المستقیم سراط اللہ انمت علیہ غیر المغضوب علیہ والاللہ اللہ آمین پھر کیا نالکل کتاب یہ کتاب سراط المستقیم یہ کتاب اس نے کوئی شک نہیں یہ طاقت صاحب اکرام کو یہ طاقت عطا کی گئی کس قزم کی طاقت دی اگر آپ متقید ہونے کا جو دعویٰ کر رہے آپ کی جو طاقت کیا حضرت موسیٰ علیہ سلام کے جو زمانے کا جو تذکرہ بار بار آ جاتے ہیں ہمارے سلام تو عصرہ ہونا چاہیے ہندوستان میں تو لیکن کے پاس تو ایک موجزہ اسائے موسیٰ تھے آپ کے پاس ایک موبیل میں واتس اپ میں فورویڈ اور کیا ہے لائک کے علاوہ کیا ہے واتس میسیج فورویڈ کرنے کے علاوہ کھنسا سامان ہے اللہ موجودی موجودی نے خود انداز میں کہ ہم اتنے بے وقوف ہو کہتے ایک زمان ایسا ہو جائے گا ہم زمانے میں ایسا ضرور یاد کرے گے کہ ہم اتنے بے وقوف ہو گئے دے ہمارے ہاں اسائی موسی موجود دے پھر بھی ہم رسیہ اور لاتیوں دیکھ کر کام رہے اصل طاقت کیا ہے یہ کتاب ہے ایک کتاب انہو لکتاب عزیز طاقت و کتاب عزیز جس نے کتاب اتاری وہ العزیز ہے تنزیر العزیز آپ کی طاقت یہ جس نے کتاب اتاری وہ العزیز ہے اگر اس نازوب دور میں اس سنگیل چوراہ میں کوئی بھی حل آپ نکال نہ چاہتے تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرْحَمَتُ جو شفاء ہے جو رحمت ہے اس کتاب کے ذریعے آپ کو نہیں اس لئے کبھی بھی کوئی بھی راج ہو چاہے وہ بلکی ستے کو ریاستی ستے کو امیج تو بدل جاتا ہے اور لہر تو بدل جاتا ہے نام تو بدل جاتا ہے اگر آپ خرص جاتے اس مشن کو لے کر اللہ سبح تعالی اس کو لے کر بھی تنبی کر اگر اس کتاب کے ساتھ چلوں گے تو ہم مسئیبت میں خس جائیں گے اس ایک خوف میں ٹھل ہے کیونہ نہیں کیوں تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشق الا تذکر لمن یخش تاہا اے پروفیت اے پیضانبر ما انزلنا علیک القرآن لتشق آپ مسئیبت میں خس جانے کے لئے نہیں ایک تاہا بھلکہ ان اللذی فر علیک القرآن لرد دک الى مآ جس نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری اٹھالی ایک سب سے بلند مقام تک وہ پہن جاتے گا ہم متحد ہونے کا جو گراؤن ہے اس کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے ورنہ کیا ہوگا ہم فلسطین کو مسائل کے طور پر دوہرانا چاہیے 57 سے آس پاس مسلمان ممالک اگر مقتحد ہو نا اور 175 کرو مسلمان ہے دنیا میں پانچ میں ایک مسلمان ہے اگر آپ کے جو تعداد میں بڑا ہو نہ کتنا بڑی بہت ہے تو فلسطین کتنی چوٹے سی معاملہ کیوں آپ ختم نہیں کر سکتے اور حل نہیں کر سکتے اصل پر بلن یہ ہے آپ کی جو جتنی بات ہے مسلمان کو لے کر اسلام کو لے کر اور اتحاب کو لے کر جو دنیا بات کر رہے ہیں آپ کی جو جو پولیٹیکل ایریا کو لے کر سٹریجک ایریا کو لے کر میڈلیس کو لے کر ویسٹیشو کو لے کر جتنی بات رہے ہیں وہ مفاد کے لیے اور کچھ ملکی مفاد کے لیے خائدی جوس کر رہے ہیں میں اس مقامے پہ ساتھ میری مفتبو یہی ختم کرنا چاہتے مقامہ فلسطینی آنامی ایک مقامہ جو آئیدل کرنی دکٹر آئیدل کرنی کا ایک مقامہ عربی عدد کا ایک سنخ ہے مقامہ اس میں یہ فرماتا ہے کہ جانا رجل فلسطین فجلس علبطین فقل اجلس علبطین فقال کیف اجلس علبطین جانا رجل من فلسطین فلسطین سے ایک آدمی آئید فجلس علبطین وہ سیدھا مکتی میں بائٹے فقل اجلس علبطین ہم نے اجلس یہ بولے کہ آپ وہاں بیٹے یہاں آکے سوفا میں بڑھ جائے فقال کئیف اجلس علبطین سریر والقود اسیر میں کئیسے اس سوفا میں بیٹ جاؤں میرے قدس تو اسیر ہے بندی ہے بدماش لوگوں کی ہاتھ ہم ان سے یہ پوچھیں قدس کو لے کر آپ کے ہاں کوئی سوال ہے کیا قال انجی سوال ارید جواب ہے میرے ہاں ایک سوال ہے میں اس کی جواب چاہتا ہوں قل لما سوال ہم سے پھر پوچھیں کیا ہے وہ سوال اولاد کہا این حفار صورتی توبتی بالانفال صورة توبت صورة الانفال کی حفار لوگ کہا کلنا اولائکا ماتوا من زمان ہم ان سے یہ جواب دیا کلنا اولائکا ماتوا من زمان ایسے لوگ تو مر چکے گزر چکے ایسا ایک نسل تو نہیں ہے دنیا میں پھر بھی وہ ہم سے سوال پوچھا آبا اور اجداد اور اولاد کے درمیان کتنا فرق کیوں قلنا لئنل آبا کانت بیوتو ہون نسل جن ما بین راقع وعابد وصائم ومجاہن ہم نے یہ جواب دیا اصل میں ان کے جو آبا وہ اجداد ہے ان کے جو حل نکالنے کا جو راستہ ہے ان کے جو مرکز تھا ان کے جو سرچشمہ وہ مسا چاہتے ہیں رکو کرنے والے تھے ہیں بہت سے سجتہ کرنے والے تھے ہیں جہاد کرنے والے تھے ہیں ابھی تو دوڑ میں ہیں ہر لوگ اپنے جو نسب العل اور ذریعہ مخاش میں فرق نہیں کر سکتے آج تو ایسے حال ہیں جو مقامہ میں اس مقامہ میں جو کہا گیا ہے جو جواب میں نسب اللہ ان کیا ہے ذریعہ مخاش کیا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے آپ کو بشن کیا ہے اور آپ کے جو مینس آف لائف کیا ہے ان دونوں میں فرق کرنا بھی اپنے گا دل کی آزادی شنیشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا ہے دل یا شکم اے تائر اللہ ہوتی اتنا کار تو پرواز ہے نہیں تیرا نشی من قصر سلطانی کی گمبت پر تو شاہی ہے پسے را کر پہاڑوں کی چھکا ہے نینی شبدوں کے ساتھ ایک بار بھی یہ آپ دلانا چاہتا ہے متحد ہونے کا جو نعرہ لگانا ہوتا ہے لیکن اس کا جو جو بنیاد تک کر کے قدم پر قدم پر کام کرنا کھندے کھندے پر ساتھ دینا ہوت مشکل کام ہے اس لیے ملی یا انفرادی مفاد سے ہٹ کر اسلام کی جو بنیادیں متحد ہونے کا جو بنیاد ہے اس پر عمل کرنے کے جو وقت کی جو تقاضہ ہے ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دعا ہے جو جدو جہد ابھی ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قبول فرمائے مرنے کے آخر دم تک سی راہ پر کام کرنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو انعیت فرمائے وَاقُلُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفُرُ اللَّهِ لِوَلَكُمْ مَسْتَغْفُرُهُ اِنَّهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَآخُرُ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم وَأَسْتَغْفُرُهُ مَسْتَغْفُرُهُ